انسان مر جاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ عمل نام ہے موت یعنی عمل نام ہے انسان کے زندہ رہنے کا اور عمل کا انقطع نام ہے انسان کے مر جانے کا یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ موت اس بات کا نام ہے کہ انسان سے عمل کرنے کے طاقت کو واپس لے لیا جائے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہے اور زندگی نام ہے اس قوت کا جو اسے عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی گئی ہے یعنی آپ زندگی اور موت کو اس پیمانے میں پرکھیے تو پھر جا کے کہیں بات بڑی وزاست سے بڑے صاف طریقے سے سامنے آئیے اور اگر آپ نے یوں نہیں لیا اس کو آپ نے کہا زندہ ہے سو جو جی میں آئے گا کریں گے کیونکہ مرنا ہوگا تو مر جائیں گے بات یہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ شاید اثر انہوں پھر سے شروع ہوتی ہے کیونکہ روحیں تو تقلیباً سبھی کی زندہ ہیں اس میں تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے اور جو زندہ ہے اسے تکلیف یا راحت یعنی غم اور خوشی کے مراحل سے بھی گزرنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیفیات وہاں پہ تاریح ہوتی ہیں یہ موضوع ایک الہدہ سے زیر بحث لانے کا موضوع ہے کہ آیا عذاب قبر دسمانی ہوتا ہے یا روحانی یہ ایک الہدہ سے موضوع ہے جس پر مفصل گفتگو درکار ہے اور اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ روح جو ہے اس پر عذاب ہوتا ہے کہ جسم پر عذاب ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو عذاب دینے پر قادر ہے اور ہمارے جسموں کو راحت دینے پر بھی قادر ہے ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یا اس دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہو جانے کے بعد پھر جو معاملہ شروع ہوتے ہیں وہ دوسرے ہیں کیونکہ جو برزخی کیفیات ہیں اور برزخ مرضے پر جو کچھ بیٹتی ہے تو یہ آتا ہے کہ اس کو انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں یعنی اس کے لئے چیخوں پکار ہے اسے سب سنتے ہیں انسان اور جن نہیں سن پاتے بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے برزخ کا معاملہ وہاں جو کچھ انسان پر گزر رہی ہے اگر وہ سب سن لیں تو شاید مرد دفنانہ چھوڑ دیں گے جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس لحاظ سے اور اسی لئے کہ وہ ہمارے آنکھوں کے چونکہ سامنے نہیں ہو رہا تو بعض وقت ہمیں یقین بھی نہیں آتا مگر نبی کی دیوی خبر پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خبر رسول جو ہے وہ صادق ہوتی ہے معاذ اللہ اس میں جھوٹ کا امکان متصور ہوئی نہیں سکتا اور تھوڑا بہت بھی اس بارے میں سوچنا وہ کفر ہے تو نبی نے جو خبر دے دی وہ ہوگی برزخی کیفیات میں جو ہمیں خبر دی گئی وہ بھی ہے اس کی بھی حقیقت ہے یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات